ایک مشورہ بھی آپ تمام کے درمیان یہ پیش کرنا تھا کہ عید کا وقت خریب آ رہا ہے اور لوگ ڈان میں بھی کچھ ریلیس دیا گیا ہے کچھ دکانیں ایک دن کھلے گی اور دوسرے دن بند رہیں گی اور اس دوسرے دن کچھ دوسری دکانیں کھلے گی اور پھر تیسرے دن پہلے دن والی دکانیں کھلے گی اس طرح سے دکانوں کے کھلنے کا جدول حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے تو اب وہ ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں کی طرف لپک رہے ہیں تو میں ان سے بزارش کرتا ہوں کہ اس سال شاپنگ مد کریں گھر میں بہت سارے لباز آپ کے موجود ہیں اسی لباز کو عید کے دن پہنی اور اس پیسے کو جس سے آپ شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں تو اس پیسے کو آپ اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے دے دیجئے یا پھر محلے میں کوئی ایسے ہے ان تک اس رقم کو آپ پہنچا دیجئے یا آپ کے رشتے دار میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن کے گھر میں کھانی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں رسک ان کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ ایک نیف کام اس سال کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کرونا ہے اس کا ابھی تک علاج نہیں لوگوں کو ملا ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہے ساری دنیا کے اندر اس کی کوئی دوائی موجود نہیں ہے ہر ملک والے اس میں کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کی دوائی بن جائے لیکن ابھی تک جب میں یہ بیان کر رہا ہوں ابھی تک تو کوئی دوائی کے ملنے کی اطلاع نہیں پہنچی ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر ہی میں رہیں کیونکہ بازار میں لکھ لیں گے آپ شاپنگ کی غرض سے تو اب وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کرونا جس کو ہوا ہے اور اسے خود علم نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے کانٹیکٹ میں آ جائے اور یہ پینڈیمک اس کے چھونے سے یا اس کی چھونی ہوئی چیزوں کو چھینے سے آپ تک وہ بیماری پہنچ جائے تو پھر دوائی نہیں ہے اگر زندگی میں حیات لکھی ہوئی ہے اور عمر آپ کی باقی ہے تو پھر آپ زندہ رہیں گے ورنہ پھر دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا اور اسی بیماری کو بلکہ اس موت کو پھر آپ اپنے گھر لے کر آئیں گے اور وہ پھر سارے گھر میں پھیلیں گی تو دونوں حوالے سے احتیاط اچھی ہے اچھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر ہی میں رہیے اور اس رحم کو آپ جو ہے مستحب تک پہنچائیے ضرورت مند تک پہنچائیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک عمل کو خبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے یہ ایک کام جو ہے آپ کے اور میری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے